سکوئر روٹ اس لیکچر کے بعد آپ سکوئر روٹس کو ڈیفائن کرنے پرائیم فیکٹرائزیشن اور ڈیویئن میتھرڈ کے ذریعے سکوئر روٹ معلوم کرنے کے قابل ہو جائیں گے کسی بھی عدد کا جزر معلوم کرنے کا عمل اس کے مربع لینے کے بلکل بررقس ہوتا ہے اسے سمجھنے کے لیے ہم دوبارہ کچھ اعداد کا مکمل مربع معلوم کرتے ہیں دو کا مربع چار ہے پانچ کا مربع پچس ہے سات کا مربع انچاس ہے ان مصابات کو یوں بھی پڑا جا سکتا ہے چار کا جزر دو پچس کا جزر پانچ انچاس کا جزر سات اسی طرح ہم کسی بھی مربع عدد کا جزر معلوم کر سکتے ہیں اس عمل کے لیے ہم جزر کی علامت استعمال کرتے ہیں یعنی ایکس سکوئر انڈر روٹ از ایکول ٹو ایکس جبکہ انڈر روٹ جزر کی علامت ہے اور ایکس سکوئر مجزر کہلاتا ہے اگر ایکس کوئی ایسا عدد ہو جسے ایکس ایکول ٹو وائے سکوئر کی شکل میں لکھا جا سکے تو وائے کا مربع ایکس کہلائے گا اور از خود وائے جزر کہلائے گا ایکس کا اب ایک ویڈیو کی مدد سے اس کانسپٹ کو ویجولائز کرتے ہیں ایک سکوئر روٹ کو سکوئر روٹ کیوں کہتے ہیں اس لفظ کے اندر سکوئر کیوں شامل ہے اور کسی نمبر کی پاور میں ٹو ہو تو اس کو اس کا سکوئر کیوں کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی چند سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو اس کا جواب یہ ہے کسی نمبر کے سکوئر کا مطلب اس نمبر کو اسی نمبر کے ساتھ ضرب دینا ہے مثال کے طور پر فور سکوئر کا مطلب فور ملٹیکل بے فور ہے جو کہ سکسٹین کے برابر ہوتا ہے اگر ہم اس کو گراف پر بنائیں تو پہلا چار گراف کی ہوریزونٹل لائن پر جبکہ دوسرا چار گراف کی ورٹیکل لائن پر آئے گا تو اس طرح ہم گراف پر ایک سکوئر حاصل کر لیتے ہیں جو کہ سولہ کے برابر ہوتا ہے تو اس طرح ہمیں معلوم ہوا کہ لف سکوئر کہاں سے آتا ہے سکوئر روٹ کسی نمبر کے سکوئر کا اولٹ پروسس ہوتا ہے مثال کے طور پر بیس اگر آپ کا سکوئر ہو تو فور پوائنٹ فور سیون آپ کا سکوئر روٹ یا اس کی ایک سائیڈ کی ویلیو ہوگی ہمارے کچھ نمبرز پرفیکٹ سکوئر ہوتے ہیں جس کا مطلب جب آپ ان کا سکوئر روٹ لیتے ہیں تو آپ کو ایک مکمل نمبر حاصل ہوتا ہے جیسا کہ سولہ کا سکوئر روٹ چار ہے جو کہ ایک مکمل عدد ہے ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ایک نمبر کے سکوئر روٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے ایک دوسرے میتھرڈ کو دیکھتے ہیں یہ وہ طریقہ ہے جو ہم پرائم فیکٹرائزیشن میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ پرائم فیکٹرائزیشن کیا ہے تو مجھے جلدی سے ایک ریکیپ لینے دیں چلیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے مثال کے طور پر پرائم فیکٹرائزیشن 12 ہے یہ کیا کرتا ہے کیا یہ ٹوٹ جائے گا یا یہ پرائم نمبر کے پروڈکٹ کے طور پر اس نمبر 12 کو رپریزنٹ کرے گا ہم فیکٹرائزیشن 3 سے شروعات کریں گے ہم کہیں گے کہ 12 کو 2 x 6 سے ظاہر کیا جاتا ہے ہم اسے اس طرح سے لکھتے ہیں اور پھر اسے مزید بریکڈاؤن کریں گے نہیں ہم نے پہلے ہی پرائم نمبر حاصل کر لیا ہے لیکن 6 کو مزید 2 پرائم نمبر کے پروڈکٹ میں توڑ سکتے ہیں جو کہ 2 x 3 ہے اسی لیے 12 کے لیے پرائم فیکٹر 2 x 2 x 3 ہے پرائم فیکٹرائزیشن کا کیا مطلب ہے اب یہاں پرائم فیکٹرز کو فائنڈ کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے اب اس میتھرڈ کی طرف دیکھیں گے اسے فیکٹرائزیشن 3 کہتے ہیں ہم اسے فیکٹرائزیشن 3 کے طور پر کہیں گے دوسرا طریقہ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ڈیویشن ہے ہمارے پاس 12 ہے ہم اسے پرائم نمبر سے تقسیم کریں گے ہم سب سے چھوٹے پرائم نمبر سے شروع کریں گے جو کہ 2 ہے 2 x 6 12 ہوگا پھر کیا ہم ابھی تک اسے 2 سے تقسیم کر سکتے ہیں جی ہاں ہم کر سکتے ہیں 2 x 3 برابر ہوتا ہے 6 کے اور پھر ہمارے پاس 3 x 1 is equal to 3 ہوگا لہٰذا جو فیکٹر ہمیں حاصل ہوگا وہ 2 x 2 x 3 ہوگا لہٰذا یہ پرائم فیکٹرز ہیں ہم پرائم کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے کو استعمال کریں گے اور ایک سکوئر نمبر کا سکوئر روٹ حاصل کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس طریقے کو اپلائے کریں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے اور یہ کام کیوں کرتا ہے چلیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے اور یہ اس کا سکوئر ہے اوکے اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر 8 ہے اس کا سکوئر 64 ہوگا اگر ہم اس نمبر آٹھ کو اس کے پرائم فیکٹر میں توڑ دیں تو یہ سیدھا ہوگا آپ آٹھ کے لیے 2 x 2 x 2 لیں گے 64 کے بارے میں کیا خیال ہے اگر ہم 64 کے لیے پرائم فیکٹر کریں تو آپ کو 8 x 8 حاصل ہوگا اوکے یہ 8 x 8 ہوگا اور آپ اسے 2 x 2 ضرب 2 x 2 لکھ سکتے ہیں اوکے ایک دوسرا نمبر لیتے ہیں چلیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 15 ہے آپ 15 پرائم فیکٹر کے پروڈکٹ کے طور پر کیسے لکھ سکتے ہیں لہٰذا 3 x 5 سے 15 حاصل ہوگا لہٰذا اب 15 کا سکوئر 2 x 5 ہوگا جس سے 15 x 15 لکھا جاتا ہے اور اگر ان دونوں کے لیے پرائم فیکٹر کو لکھیں تو ہم 3 x 5 ضرب 3 x 5 حاصل کریں گے لہذا ضروری چیز کیا ہے اگر آپ اس طرف دیکھیں ہمیں یہاں کیا دیکھنی کی ضرورت ہے نمبر میں نمبر آف ٹائمز آف پرائم فیکٹرز ہیں اگر ہم یہاں تین مثال لیں تو نمبر ایک وقت کے لیے پندرہ نمبر کے لیے پرائم فیکٹرز میں تین موجود ہوگا جبکہ یہاں دو دفعہ ہوگا اس طرح پانچ ایک دفعہ ہوتا ہے اور یہاں دو دفعہ ہوگا ہم ایک نمبر کے لیے پرائم فیکٹر لیتے ہیں ہم نمبرز کے پیر حاصل کریں گے اس کیس میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے اوکے یہ پیر ہے یہ بھی پیر ہے اور یہ بھی اگر میں اس میں سے ایک نمبر لوں تو یہ 2 x 2 x 2 ہوگا جو 8 دے گا جو کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کا نمبر سکوئر روٹ ہے لہٰذا یہ ہم پرائم فیکٹرزیشن میں استعمال کرتے ہیں اس سے استعمال کرتے ہوئے حل کرتے ہیں چلیے کہتے ہیں کہ پرائم فیکٹرزیشن طریقے کو استعمال کرتے ہوئے 324 کا سکوئر روٹ حاصل کرتے ہیں ہم کیسے شروع کریں گے لہٰذا ہم سب سب چھوٹے پرائم نمبر کو اس نمبر سے تقسیم کرنے سے شروع کریں گے جو آپ اس کے ساتھ تقسیم کر سکتے ہیں لہٰذا ہم دو سے شروع کریں گے اوکے لہٰذا 2 x 2 is equal to 1 کے 2 x 6 is equal to 12 کے 2 x 2 is equal to 4 کے ہوگا لہٰذا آپ کو 162 ملے گا اب آپ مزید اس نمبر کو 62 کے ذریعے تقسیم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ 2 میں end ہوگا لہٰذا ہم اسے یہاں لگائیں گے 2 x 8 is equal to 16 ہوگا اور 2 x 1 is equal to 2 اب 81 ہے ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں ہم اگلا پرائم نمبر لیں گے جو کہ 3 ہے اوکے 3 x 2 is equal to 6 ہوگا اور 3 x 7 is equal to 21 ہوگا لہٰذا ہمیں 27 حاصل ہوگا ہم ابھی بھی 27 کو 3 سے تقسیم کر سکتے ہیں لہٰذا 3 x 9 is equal to 27 ہوگا اب دوبارہ آپ کے پاس 3 x 3 is equal to 9 ہے ہمارے پاس 3 x 1 is equal to 3 ہوگا اب پرائم فیکٹرز کے بارے میں لکھتے ہیں جو ہمیں یہاں حاصل ہوا ہے لہٰذا سب جو ہمارے پاس ہیں وہ 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 3 ہے اور اب پیئر لیتے ہیں لہٰذا پیئر 2 ہے دوسرا پیئر 3 اور تیسرا پیئر 3 ہے لہٰذا ہمارے پاس کیا ہے اگر مجھے نمبر 3 x 4 کا سکوئر روٹ لینا ہو یا اگر میں 2 x 3 x 3 کروں ہمیں کیا حاصل ہوگا 3 x 3 is equal to 9 ہوگا 9 x 2 is equal to 18 ہوگا میں کہوں گی کہ 3 x 4 کا سکوئر روٹ 18 ہوگا اور اس طرح سے آپ نمبر کے سکوئر کو فگر آؤٹ کر کے پرائم فیکٹرزیشن میتھڈ کو استعمال کر سکتے ہیں ہائی گائز میرے پاس ریشنل نمبر کے سکوئر روٹ لینے کے بارے میں کافی سوالات موجود ہیں اور میں کچھ لوگوں سے ازیوم کر کے شروع کروں گی لہٰذا یہاں کافی مختلف کیسز ہیں جہاں آپ کو کچھ تھوڑا بہت مختلف پروسیجر کرنا ہوگا لیکن یہاں کافی طریقے ہیں جو ہم کلاس میں استعمال کرتے ہیں آپ اس طرف دیکھیں یہاں 121 میں آپ کے پاس پرفیکٹ سکوئر ہے اور آپ کے پاس یہاں پرفیکٹ سکوئر 49 ہے لہذا اگر ایسا ہو تو ہم بہت لکی ہوں گے اصل میں ہم کیا کریں گے ہم 121 کا سکوئر روٹ لیں گے اور 49 کا سکوئر روٹ لیں گے 121 کا سکوئر روٹ 11 ہے اور 49 کا سکوئر روٹ 7 ہے جس کا مطلب ہے کہ 121 by 49 کا سکوئر روٹ 11 by 7 ہے اوکے لہذا یہاں ہم اس بارے میں ایک لڑکے سے بات کریں گے جو کہ ناراض ہے جو کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا اور یہ گائے پرفیکٹ نہیں ہے اوکے اس طرح کے معاملے کے ساتھ ڈیل کرنا تھوڑا مشکل ہے یہاں ہم نے نوٹس کیا کہ یہ فریکشن کم نہیں ہے ہم دونوں کو دو سے ڈیوائٹ کر سکتے ہیں چلیے اسے کرتے ہیں لہذا میں 50 کو 2 سے ڈیوائٹ کروں گی جو کہ 25 دے گا میں 8 کو 2 سے ڈیوائٹ کروں گی اور 4 حاصل ہوگا لیکن ٹھہریں تھوڑا ویٹ کریں یہ کیا ہے یہ پرفیکٹ سکوئر ہے جسے پرفیکٹ سکوئر سے تقسیم کیا جاتا ہے لہذا یہ 5 by 2 ہے میں 25 کا سکوئر رٹ لوں گی جو کہ 5 ہے اور 4 کا سکوئر رٹ 2 ہے لہذا یہ دو ایکزامپلز ہیں ایک وہ جو پہلے سے ہی پرفیکٹ سکوئر ہے اور ایک وہ جسے آپ ریڈیوز کریں گے اوکے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب اگر آپ کے پاس ایسی صورتحال ہو تو جہاں ہم اسے کم نہیں کر سکتے اوکے اگر ہمارے پاس ملٹیپل چوائس قویسٹنز ہوں تو جواب سارا ڈیسیملز میں ہوگا ایسا کرنے کے لئے میں اپنا کیلکولیٹر استعمال کروں گی میں 48 کو 37 پر ڈیوائیڈ کروں گی اور مجھے 1.138989595 حاصل ہوگا اوکے لیکن یہ کوئی سکلز نہیں ہیں یہ ہر کوئی کر سکتا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بینچ مارکس استعمال کرتے ہیں اور ہم خود سے ہی اس چیز کا اندازہ لگائیں گے اوکے میں پورا ٹائم 48 بائی 37 کے بارے میں سوچتی رہی ہوں کیا مجھے دوسرے فریکشنز کے بارے میں پتہ ہے جو میں اس فریکشنز کے بجائے استعمال کر سکوں ویل میں جانتی ہوں کہ سب سے قریبی سکوئر پرفیکٹ 48 کا سکوئر روٹ 49 ہے اور 37 کا قریبی پرفیکٹ سکوئر 36 ہے آر رائٹ لہٰذا 48 بائی 37 کا سکوئر روٹ 49 بائی 36 کا سکوئر روٹ ہے لہٰذا اب میں کیا کروں گی 49 کا سکوئر روٹ 7 ہے اور 36 کا سکوئر روٹ 6 ہے لہٰذا 48 بائی 37 کا سکوئر روٹ 7 بائی 6 ہے آر رائٹ گائز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں واضح ہو گئی ہیں امید ہے آپ کو تمام کانسیپٹس اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیئے گئے نمبر کے سکوئر روٹ کو نکالنے کے لیے ڈویجن میتھڈ کے بارے میں سیکھیں گے اب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دیا گیا نمبر 529 ہے اور ہم اس نمبر کے سکوئر روٹ کو نکالنے کے لیے ڈویجن میتھڈ کیس طرح استعمال کریں گے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نمبرز کو پیئرز میں گروپ کرتے ہیں جو یونٹ کی جگہ سے شروع ہوتے ہیں جو کہ یہاں ہیں جو کہ کوئی بھی بڑا نمبر ہو لیکن پوزیشن نہیں جو آپ کے پاس ہے لہٰذا اس صورتحال میں نمبرز کا پہلا پیئر 29 ہوگا میں اس پر چھوٹی بار لگاؤں گا پھر آپ باقی بچا ہوا نمبر لگائیں گے جو کوئی بھی ہو اور پھر اس پر چھوٹی بار لگائیں گے لہٰذا یہ آپ کے نمبر 5 اور 29 کے گروپس ہیں اب یہ سٹیپ 1 ہے پھر ہم ڈویجن سے شروع کریں گے چلیئے میں ڈویجن کے لیے لائن ڈراؤ کروں گا اب سٹیپ 2 ہے ہم اس نمبر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں جو کہ سب سے بڑی پوزیشن پر ہے جیسا کہ اس کیس میں 100 سب سے بڑی ویلیو ہے جو آپ کے پاس ہے لہٰذا آپ کیا کریں گے آپ کو سکوئر نمبر نکالنا ہے وہ نمبر جس کا سکوئر اس نمبر سے کم یا برابر ہے لہٰذا اس کیس میں یہ 5 ہے اب ہم جانتے ہیں کہ 1 سکوئر آپ کو 1 دے گا 2 سکوئر سے 4 3 سکوئر جو کہ 3 انٹو 3 ہے ہمیں 9 دے گا یہاں یہ 5 سے زیادہ بن جائے گا لہٰذا ہمارے لئے سب سے بہترین چوائس ہے یہاں 2 ہے لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں ہم 2 انٹو 2 لکھتے ہیں اور ہمیں 4 حاصل ہوگا تو پھر ہم سبسٹریکشن کریں گے لہٰذا 5 مائنس 4 سے ہمیں 1 حاصل ہوگا لہٰذا اگلے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے آپ ایک پورا پیر لیں گے آپ کو یہ پیر لینا ہے اور اس پیر کو نیچے لانا ہے لہٰذا یہاں 1 29 ہے جو کہ سٹیپ نمبر 2 ہے اب سٹیپ نمبر 3 میں اس کی نمبر کی ڈبل ویلیو ہوگی لہٰذا یہاں ڈبل لکھیں گے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو یہاں ڈبل ویلیوز لینا ہوگی اس کیس میں 2 کا ڈبل 4 ہوگا اب اگلے سٹیپ میں ہمیں یہاں ڈیجٹ نکالنا ہے اوکے یہاں ڈیجٹ ہے جو اس کومبینیشن میں ملٹیپلائی کیا جاتا ہے لہٰذا ہمیں کومبینیشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے مثال کے طور پر جو بھی نمبر ہے وہ 4 ٹائمز ہوگا جو کہ اس طرح کا لگتا ہے جو کہ یہ دونوں ہیں چلیے کہتے ہیں کہ ڈیجٹ اے ہے اوکے جو کہ آپ کو یہ نمبر دے گا یہاں میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاؤں گا یہ نمبر نائن کی طرف دیکھیں اگر آپ ریکولیکٹ کریں تو کون سے سکوئر نمبر نائن پر ختم ہوں گے لہٰذا آپ کے پاس 3 سکوئر ہے جو کہ نائن دیتا ہے یا آپ کے پاس سکوئر 7 ہے جو کہ 49 ہوتا ہے چلیے ٹرائے کرتے ہیں 43 انٹو 3 لہٰذا ہمارے پاس کیا ہوگا 3 انٹو 3 برابر ہوگا نائن کے اور 4 انٹو 3 ٹویلف ہوگا ہمیں یہ نمبر حاصل ہوگا لہٰذا ہم 43 انٹو 3 کو 129 لکھیں گے اور اس کیس میں ریمینڈر 0 ہوگا لہٰذا جواب 529 کا سکوئر 23 کے برابر ہوگا لہٰذا اس نٹ شیل میں یہ ڈویزن میتھڈ ہے اگلی ویڈیو میں ایک اور پرابلم کو حل کریں گے اور پھر اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ میتھڈ کیوں ورک کرتا ہے ہمارے صاحب نے ایک اگزامپل ہے اس اگزامپل میں ہمارے پاس 1225 سٹوڈنٹ ہے جو ایک کتار میں کھڑے ہیں ہمیں یہ نکالنا ہے کہ اگر نمبر آف سٹوڈنٹ اور نمبر آف کتاریں برابر ہوں یعنی کہ ہر کتار میں جتنے سٹوڈنٹ ہیں وہ اتنی ہی ہمارے پاس کتاریں ہوں تو بتائیں کہ ہر کتار میں کتنے سٹوڈنٹ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو 1225 سٹوڈنٹ ہیں ان کو ہم نے ایکولی اس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ ہر رو میں جتنے سٹوڈنٹ آئیں ہماری اتنی ہی کتاریں بنیں تو اس کا سیدھا سیدھا طریقہ گار یہ ہوگا کہ ہم اس کا سکیر اوٹ لے لیں تو 1225 کا جب ہم نے سکیر اوٹ لیا دوویئر میتھرڈ کی مدد سے تو ہمارے پاس اس کا آنسر آیا 35 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ 1225 سٹوڈنٹ کو اس طرح کھڑا کریں کتار میں کہ ہر کتار میں 35 سٹوڈنٹ ہوں تو ہمارے پاس ٹوٹل 35 کتاریں بنیں گی اور یہی ہمارے کوئیشن کا سلوشن ہوگا ایک اور ایکزامپل آپ کے سامنے ہے کہ ایک ریکٹینگل فیلڈ ہے جس کا ٹوٹل ایریا 18,432 سکیر میٹرز ہے اگر اس کی ویٹھ اس کی لینگ سے ہاف ہو تو اس کا پیرامیٹر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یاد رکھیے گا پیرامیٹر کیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک ریکٹینگل ہے تو اس کی دونوں سائیڈوں کو ایڈ کرتے ہیں اور پھر دوسری اوپوزیٹ سائیڈوں کو ایڈ کرتے ہیں یعنی کہ چاروں سائیڈوں کو اگر ہم ایڈ کریں تو ہمارے پاس پیرامیٹر نکلتا ہے اب ہم اس کے سلوشن کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ریجنز بنتے ہیں اس کا ہم لوگ اس کی میئرمنٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ٹوٹل سکیر ہے اس کا جو ایریا ہے وہ ایٹین تازن فور ہنڈرن تھرٹی ٹو ہے اس کو ہم نے ٹو پہ ڈیوائیڈ کیا تو نائن ٹو وان سکس بنا کیوں بیکاوز ہم نے ٹو پہ اس کو اس لیے ڈیوائیڈ کیا کہ ہماری ویٹ اور لینگت ہاف آف ہیں تو جب ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا وہ اگزیکلی سینٹر میں سے ڈیوائیڈ ہو گیا تو ہمارے پاس دو ریجن ایکویڈ ریجن ہو گئے سکیئر کی شکل میں اب ہم نائن ٹو وان سکس کا سکیئر اٹھ لے لیں گے کیونکہ اب نائن ٹو وان سکس ایک پرفیکٹ سکیئر بن گئے ہمارے پاس تو اس کا آنسر جو ہمارے پاس بنا وہ نائن ٹی سکس بنا اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو دو سکیئر بنے تھے ہر ایک سکیئر کا جو ایریا ہے وہ نائن ٹی سکس اس کی لینگت بنتی ہے اب ہم دونوں جو سکیئر ہم ہمارے پاس بنے ان کو ہم ہی کٹھا کرتے ہیں تو پھر جب ہم نے اپنے ریکٹینگل کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا اور سکیئر میں کنورٹ کیا تھا اور پھر اس کی ایک سائیڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کا سکیئر اٹھ لیا تھا جس کا آنسر نائن ٹی سکس آیا تھا تو جب دونوں سکیئر کو ساتھ جوڑ دیں گے تو وہ پھر ریکٹینگل بن جائے گا تو 96 پلس 96 ٹوٹل لینگت بن جائے گی ہمارے ریکٹینگل کی تو وہ بنی 192 اب 192 ہماری لینگت ہے 96 ہماری ویٹ ہے تو دو ویٹ ہو گئی دو لینگت ہو گئی ان کو ہی کٹھا ہم کریں گے تو ہمارے پاس پیری میٹر بن جائے گا جو کہ 576 ہے ایک اور اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے least number find out کرنا ہے جو کہ ہم 58780 میں سے subtract کریں تو وہ complete square بن جائے تو ہم لوگ 58780 کا square root find out کرتے ہیں جب ہم اس کو solve کرتے ہیں solve کرتے ہوئے ہمارے پاس remainder بچا 216 اور اوپر quotient میں ہمارے پاس answer ہے 242 اس کا مطلب یہ ہے کہ 216 یعنی کہ 216 ہمارے پاس extra ہے جو ہمیں number دیا گیا ہے تو ہم اپنے number میں سے یعنی کہ 58780 میں سے جو remainder ہے 216 کو اگر subtract کر دیں تو جو answer آئے گا ہمارے پاس وہ ایک perfect square ہوگا تو آج کے لیسن میں ہم نے چند examples کو دیکھا کہ کس طرح سے یہ scare اور scare root ہمارے عام real life میں استعمال ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں بہت ساری example اس طرح سے مل جائیں گی اب آپ اپنی exercise کو اگر solve کرتے ہیں تو ہر question آپ کو ایک real example دیتا ہے scare root کے متعلق جو آپ کی routine life میں استعمال ہوتی ہیں امید ہے آپ کو تمام concepts اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے یہ چند mcq's آپ کے لیے مزید مددگار ثابت ہوں گے مددگی 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 مددگی